بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ پڑھنا سیکھے پی اے آٹی پارٹ پارٹ فور زہرہ فاطمہ جلہ کے نام زہرہ زہرہ کی یوں صدا ہوئی لخت جگر میرے کیا تم چلے کہ ہم بھی ہیں ہمراہ آپ کے روزہ روزے پہ پھر حسن کے گئے ساہے دو جہاں چلہ کے قبر پر گرے بھائی کے نا گہاں رو کر کہا کہ چھوڑتے ہیں اب مدینہ کو ایک بھائی جان بھائی کو رخصت عطا کرو ایک عشق چھوٹے بھائی سے حدث حسن کو تھا رخصت کا نام سن کے قلق رو برو ہوا آواز آ آواز آواز دی کے ساتھ تمہارے یہ لکھنے ہم گلتی کیا ہے دی ہونے آواز دی آواز دی میں اس ساتھ پڑھنا سیکھئے آواز دی کے ساتھ تمہارے نبی بھی ہیں ہم بھی ہیں ساتھ امہ بھی ہیں اور علی بھی ہیں پھر آئے سب قرائس و مہادر سوے حسین ایک ایک مدینہ والے سے رخصت ہوئے حسین فرمایا پھر بہن سے کہ تم سب کو ساتھ لو سغرہ بیمار میں ہے یہیں اس کو چھوڑ دو بیٹی کو لے کے نہ چلنے کے جس دم خبر سنی روتی ہوئی حسین کے قدموں پہ گر پڑی کہ عرض میری بہن ہے اب ساتھ آپ کے اس لونڈی کو مدینے میں تنہا نہ چھوڑیے بابا صدارے اب یہاں کیوں کر رہوں گی میں مہمیل میں جا اگر جگہ نہ ہو جان اگر ہو تو پہلے چلوں گی میں قبرا کو اور سکینہ کو ہمراہ لے گئے قبرا کو اور سکینہ کو ہمراہ لے گئے بیکار مجھ کو سمجھ کر یہیں چھوڑ کر چلے تب بھی چڑھے پیچ چپ کے نہ سویا کروں گی میں مگر بخار ہوگا تب بھی چپ سے نہیں سویں گے ازغر علی کا جھولا جھولایا کروں گی میں بابا میں صدق جاتی ہوں لونڈی کو ساتھ لو مر جاؤں راستے میں اگر تو وہیں گاڑ دو سغرہ کو شہ نے پھر تو گلے سے لگا لیا فرمایا رو کے ہوش میں آ میری دل ربا کس طرح ساتھ لے چلوں اے میری ناظنی بیمار کو سفر میں بھی لے جاتے ہیں کہیں سغرہ نے جب کے مرضی سغرہ نے جب کے مرضی نہیں دیکھی باپ کی چلا کے بی بی بانوں کے قدموں پہ گر پڑی ماں کا بے سینہ بیٹی کے رونے سے پھڑ گیا بیٹی کو پھر اٹھا کے گلے سے لگا لیا سغرہ پچھار کھا کے گری پھر زمین پر ماں باپ کے بچھڑنے کا صدمہ تھا سخت تر سغرہ کو فرت غم سے بس عالم تھا نزہ کا مکہ کی سمت سرورِ عالم روا ہوا آنکھوں میں مثل خار کھڑکتا تھا ہر دیار مڑمڑ کے دیکھتا تھا مدینے کو بار بار مکہ کے جب تواف سہ دین کر چکا پھر کربلا کی راہ لی وہ بست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا حسین یا حسین المدد المدد یا حسین یا حسین المدد المدد یا اللہ میرے ساتھ پڑھنا سیکھئے